پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ ساتھ دو ہزار سولہ تک کے زیرے التباہ تمام پرانے مقدمات کو اکتیس مارچ تک نمٹانے کا حکم جاری کر دیا اس وقت پنجاب کی سبل اور سیشن عدالتوں میں مجموعی طور پر ستر ہزار سے زائد کیسز زیرے التباہ ہیں کیسز کی تعداد سلسٹھ ہزار سے بھی زیادہ ہے جبکہ سیشن عدالتوں میں دو ہزار آٹھ سو سے زائد کیسز سنے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ لہور کی زیرے عدالتوں میں دو ہزار سولہ تک دو ہزار تیس سیشن مقدمات زیرے التباہ ہیں جبکہ سبل مقدمات کی تعداد سیتیس ہزار سات سو اٹھائیس ہے جہاں یہ تعداد صرف لہور کی ہے وہ بھی صرف دو ہزار سولہ تک کی اس طرح فیصلباد میں پانس سال پرانے زیرے التباہ سیشن مقدمات کی تعداد ایک سو نوے اور سبل مقدمات کی تعداد چھہ ہزار چار سو نوے ہے گجرہ والے میں زیرہی عدالتوں میں پانچ سال پرانے مقدمات کی تعداد تین ہزار سے زائد ہے جبکہ دو سو سے زائد سیشن مقدمات بھی زیرہ التباہ ہیں راول پنڈی کی زیرہی عدالتوں میں دو ہزار سولہ تک کے آٹھ ہزار سے زائد سویل مقدمات ہیں جبکہ ایک سو پیتالیس سیشن مقدمات زیرہ التباہ ہیں دیرکریٹ آف جنسٹرک جنسٹری کے مطابق تمام سیشن ججز فاضل چیف جسٹس کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن پر عمل درامت کو یقینی بنائیں گے اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ ایک اچھی پیش رفت ہوگی اور ایسی ہی پھر عوام توقع کریں گے احکامات سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بھی دیں سلحی عدالتوں کے لیے نجلی عدالتوں کے لیے پشاور بھی ہو اور یہی بلوچستان کے اندر بھی ہو بہرحال لاہور ہائی کورٹ کا یہ قدم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا یہ حکم کہ سندھ دو ہزار سولہ تک کے تمام زیرہ التباہ مقدمات آئندہ ماہ کی اکتیش تاریخ تک ختم کر دی جائے یہ ہر لحاظ سے بہت سگنفیکنٹ ڈیویلپنٹ ہے اس میں بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے معروف قانوندان بیرس صاحب رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ بیرس صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں ایک عام آدمی کی حسن سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر دو ہزار سولہ تک کے مقدمات اور حل کرنے کے لیے جب چیف جسٹس صاحب نے کوئی تیس چالیس دن دیئے ہیں اگر یہ ہو سکتے تھے تو اب تک کیوں نہیں ہوئے تھے کہ چالیس دن کے اندر یہ سارے مقدمات نمٹ جائے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو کیا اب ممکن ہے کہ چالیس دن کے اندر یہ سب چیزیں ہو جائیں بہت شکریہ خان صاحب خان صاحب تب سے پہلے تو میں آپ کو جوائن کروں گا باقی بھی تمام لیگل کمیونٹی کے ساتھ چیف جسٹس کے اس ڈائریکشن کا خیر مختم کرتے ہوئے کیونکہ آپ نے بلکل درست فرمایا کہ جسٹس ڈیلیڈ is جسٹس ڈینائیڈ کہ اگر ایک مقدمے کا جس کا فیصلہ آج ہو جانا چاہیے اور انصاف ملنا چاہیے اگر دس سال بیس سال پچیس سال بعد فیصلہ ہوگا تو جیسا بھی فیصلہ ہو اس کو انصاف نہیں کہہ سکتے یہ جو چیف جسٹس صاحب لہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے جو اقتعامات ہیں اس کا ایک چھوٹا سا پس منظر ہے کہ اب سے کچھ دو ہفتے پہلے تقریباً دس ایک دن پہلے دس فروری کو پنجاب کے اندر ایک آرڈنس کے تھروں جو ہمارا سیول پرسیجر کورڈ ہے جس کو یہ دیوانی ذابطہ اخلاق کہتے ہیں جس کے تھروں وہ تمام پرسیجرز ڈیٹرمن ہوتے ہیں کہ کتنی دیر میں کیس فائل ہوگا کتنی دیر میں اس کے جوابات فائل ہوں گے ایوڈنس کیسے سنی جائے گی ان کے اندر ایک آرڈنس کے تھروں دس دسمبر کو پنجاب کے اندر ایک ترمیم لائی گئی جس کا مقصد یہ تھا یا جس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا پرسیجر ہے جس کے تھروں عدالتوں کے اندر کیسز چلتے ہیں خاص طور پر سیبل کورٹ کے اندر کیسز چلتے ہیں ان کو تھوڑا سا بہتر بنایا جا سکے اس کے اندر تھوڑی سی تیزی لائی جا سکے اور اس کے اندر جو انڈیو ڈیلیز کے پاسیبلٹیز ہیں ان کو ریڈیوز کیا جا سکے اس کے پس منظر کے اندر یا اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ چیف جسس صاحب کے جو آرڈرز ہیں ان کو اب امپلیمنٹ کیا جائے گا لیکن میں ذرا واضح کرتا چلوں کہ صرف چیف جسس صاحب کے آرڈر پاس کر دینے سے ضروری نہیں کہ یہ بات ہو جائے اس کی بڑی اچھی ان کی انٹینشنز ہیں ان کا بڑا اچھا آرڈر ہے لیکن اب سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے ایڈنیسٹریٹیو آرڈرز فرم ٹائم ٹو ٹائم پاس کیے گئے لیکن ان کے اوپر کوئی بہت زیادہ کاروائی نہیں ہوئی ایڈنیسٹریٹیو آرڈرز کیا قانون کے اندر بھی اس طرح کی شکیں موجود ہیں آپ جانتے ہی ہیں کہ ناب کے قانون کے اندر واضح طور پر منڈیٹری پروویجن لازم پروویجن لکھی ہوئی ہے کہ تیس دن کے اندر ناب کے مقدمات کو فیصلہ کیا جائے گا جو کہ آج تک کبھی تیس دن میں نہیں ہوا اسی طرح انٹی ٹیرزم کا جو ہمارا قانون ہے انیس سو ستانوے کا انٹی ٹیرزم ایکٹ اس کے اندر لکھا ہے کہ ہر انٹی ٹیرزم کا جو کیس ہے اس کو سات دن کے اندر اس کا فیصلہ کیا جائے گا قانون کی شک ہے لیکن انفورچنٹلی نہیں کیا گیا اور اس کی وجہ ہم اس کے در بینچ کو یہ فرمائیے گا کہ کیا علمیہ ہے مطلب ٹریجڈی ہے مدر آف آل ٹریجڈیز کہ ناب کوٹ میں تیس دن کے اندر فیصلہ ہو ایک بھی نہیں ہوا انٹی ٹیرزم کوٹ میں سات دن کے اندر فیصلہ ہو ایک بھی نہیں ہوا ایک بھی آئی برو ریز نہیں ہوتی ہے کبھی کسی نے اس بات پر ذکر ہی نہیں کیا کہ قانون بنایا ہے عدالت کے لیے قانون بنایا ہے عدالت پہ اس پہ کوئی ایک بار بھی عمل نہیں ہوا لیکن ہم نے کسی کی ماتے پہ جنبش نہیں دیکھی سپریم کوٹیں ابھی احکامات جاری کیے ہیں اس کے بعد بھی نہیں ہوا گویا یہ کیا مزاق ہے خان صاحب آپ نے بلکل آپ نے بلکل درست فرمایا اور میں یہ واضح کرتا چلوں سب کے سننے کے لیے کہ ناب کا قانون جس میں تیس دن کی بندش ہے کہ اس کے اندر پورا ہوگا یہ انیس سو نینانوے کا قانون ہے تو پچھلے بائیس سال میں اس کے اوپر کبھی عمل درامت نہیں ہوا اس کی سپریٹ میں جو نائنٹی نائنٹی سیون کا ایکٹ ہے انٹی ٹیررزم کا اس کو بھی اب چوبی سال ہو چکے ہیں اور سات دن کے در مقدموں کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کے اندر خان صاحب ہم کچھ حد تک تو ہمیں بینچ کے اوپر رسپونسیبیلٹی رکھنی پڑے گی کہ عدالتوں کو خاص طور پر جو سمبورٹنیٹ کوٹس ہیں ان کے جد صاحبان کو تھوڑا سا سٹرکٹر پالیسی جنمنٹس کے خلاف یا ڈیلی ٹیکٹکس کے خلاف لینی پڑے گی لیکن یہ نامکمل ہوگی بات جب تک ہم ایک کاؤنٹر رسپونسیبیلٹی بار پہ اور وقلہ حضرات کے اوپر نہیں پلیس کرتے آپ نے دیکھا ہی ہے اور یہ اب اس کے اوپر کیا زیادہ بات کرنی کہ وقلہ حضرات کا میں اسے کچھ مائنورٹی کا کیا پچھلے اتنے عرصے سے رد عمل ہمیں میڈیا کے اوپر بھی اسلامباد میں بھی لاہور میں بھی دیگر جگہوں پہ نظر آ رہا ہے انفورچنٹ بات یہ ہے کہ اگر بار اور بار کے ہوتے داران اور دیگر جو بار کا پریشر ہے اگر وہ کیس کو ڈیلے کرنا چاہے قانون کی شک کے خلاف اجنمنٹس لیں یا دیگر اس طرح کی غلط کوئی ڈیلینگ کہ پھر کیسے ہوگا یہ تو قوانین پہ بھی عمل نہیں ہوا ڈیپ کی وہ ٹھوٹ ہمیں سامنے ہیں ٹیرئرزم کوٹ ہے پھر باقی ساری عدالت تو یہ محترم چیف جسٹس محمد قاسم خان صاحب نے فیصلے کے الفاظ تو شاندار ہے یہ تو مطلب ایک خوابی فیصلہ ہے پھر اس پہ عمل کیسے ہوگا جس صاحب کیا کریں گے اس پہ عمل درامت کیلئے کچھ آج سے کچھ شروع ہوا ہے خان صاحب اس کے اوپر عمل درامت کرنے کے لیے دونوں سائیڈز کو بینچ کو بھی اور بار کو بھی اکٹھا ہونا پڑے گا یہ ایک سائیڈ اس پہ عمل درامت نہیں کر سکتی چیف جسٹس صاحب کے حکم کے تابے رہتے ہوئے قانون کے اندر رہتے ہوئے جو متعلقہ ڈسٹرک جج صاحبان ہیں ان کو یہ حتمی طور پہ انشور کرنا پڑے گا کہ لوگ ڈیلے نہ کریں ایویڈنس پراپر ٹائم کے اوپر ریکارڈ ہو پراپر ٹائم کے اوپر فیصلے لکھے جائیں اور جو ٹائم لائن سٹیپولیٹ کی گئے ہیں اس میں فیصلے آئیں لیکن ساتھ ہی ساتھ بار کے جو عودے داران ہیں جو نہ صرف پاکستان بار کانسل کے اور دیگر دیگوں کے بلکہ بار اسوسیشنز کے جو عودے داران ہیں لہور ہائی کورٹ بار ہو یا دسٹرک متعلقہ بارز ہوں ان کو بھی یہ انشور کرنا پڑے گا کہ وہ ایسے وقلہ حضرات جو کہ ڈیلے کرتے ہیں یا ڈیلینگ ٹاکٹک ساسماتے ہیں مختلف عدالتوں میں وہ ان کی سپورٹ نہ کریں اور جونئر اور دیگر تمام وقلہ حضرات کو وہ انکارج کریں کہ جو قانون میں سٹیپولیٹڈ ٹائم پیرڈ ہے جو چیف جسس لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے اس کے مطابق وہ پیش ہوں اور اس کے اندر کوئی دنگہ فساد کی گنجائش نہ ہو جب تک یہ دونوں سائیڈز اکٹھی نہیں ہو سکیں گی اس ریزولف کے اوپر اس وقت تک انفورچنٹلی اس طرح کا فیصلہ ہے تو بہت اچھا لیکن اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز میں کچھ دکت ہوگی بہت بہت شکریہ جناب بیرس ساتھ حصول ہمارے ساتھ میں موجود ہے کورنشن بیگ اس کے بعد ذکر کریں گے ہمارے پڑوس میں بہت اہم ڈیویلپنٹ ہو رہی تھی امریکہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ ایک باہدہ کر چکا تھا وہ آمن پروسس شروع ہوا تھا لیکن اس پر بریک لگ گئے ہیں افغان طالبان کے افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی منجمد ہو گئے ہیں نئی بائیڈ کہ وہ پورے معاملے پر نظر سانی کر رہی ہے اس تمام چیزیں توجہ طلب ہیں اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد امریکہ میں صدر جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن آنے کے بعد سے ایک اہم معاملہ جس پہ کہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی اور نظر سانی چل رہی ہے وہ طالبان امریکہ امن مائدہ ہے پھل حال اس کے مطالق کوئی پیش رفت نہیں ہے دوسری جانی طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات بھی منجمد ہیں اس حوالے سے اپنے پہلے رد عمل میں نئی امریکی انتظامیہ نے کہا تھا کہ سابق صدر ڈانلڈ ٹرم کے دور میں افغان طالبان کے ساتھ کی جانے والی امن ڈیل پر نظر سانی کی جائے گی امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے اس موقع کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھنا ہوگا کہ کیا طالبان پوری طرح سے اپنے معاہدے پر عمل کر رہے ہیں ساتھ ہی بتایا تھا کہ امریکی فوجیوں کے انقلہ سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوا مگر اسی کے ساتھ ہی صدر بائیڈن نے فیصلہ کیا تھا کہ صدر ٹرم کے ٹرم کے افغانستان کے حوالے سے خصوصی نمائندے ظلم قلیل ذات کام کرتے رہیں گے امریکی نئی انتظامیہ کا موقع اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس طرح بیان کیا اس حوالے سے دور از قبل نیٹو کے سیکٹری جنرل نے اپنے بیان میں افغانستان میں امن معاہدے اور فوجی انقلاء کی طالبان کی جانب سے معاہدے پر عمل درامت سے اس کو مشبوط کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ طالبان کو پرتشدد کاروائیوں میں کمی لانی ہوگی اس صورتحال میں طالبان نے کل اپنے ردعمل میں باقیدہ کھلا خط لکھا جو افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے سرورہ ملہ عبدالغنی برادر کی طرف سے امریکی عوام کے نام منصوب کیا گیا اس میں طالبان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ گزشتہ سال فیبریڈی میں دوہا ماہدہ امر افغان تلازے کے حل اور امریکہ کی تاریخ کی طویل ترین جنگ کے خاتبے کا واحد راستہ ہے ماہدے کے تحت تمام غیر ملکی افواج غیر سفارتی عملہ تربیتی اہلکار اور سبل ٹھیکداروں کو چودہ مہینوں میں افغانستان سے نکل جانا چاہیے پچھلے انیس سالوں میں طاقت کے استبان لے افغان مسئلہ حل نہیں کیا اور دوہا ماہدے پر عمل درامت ہی اس مسئلے کا سیاسی حل ہے امریکہ ماہدے پر عمل درامت سے پیچھے نہ ہٹے یہ وہ ماہدہ ہے جو یقیناً امریکہ کی بھی ضرورت ہے کیونکہ افغان امریکہ جنگ کو اب بیس سال گزر چکے ہیں امریکہ نے اس جنگ میں دو ہزار ارب ڈالر گوا دیئے دھائی ہزار سے زائد امریکی فوجی ہلاک ہوئے اکیس ہزار کے قریب امریکی فوجی سخت زخمی رہے درجنوں ویٹرنز نے خودکشیہ کی پچھلے سال صدر صدر ڈالرڈ ٹرم اور طالبان کے درمیان دو ہائے ماہدے پر دستقت ہوئے تھے جس کے مطابق اس سال مئی تک امریکہ کو اپنی تمام افغانستان سے واپس بلانی تھی طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات ہونے تھے مگر اس میں ایک شارٹ بریک ہے اور شارٹ بریک ہم یہاں بھی بلیں گے واپس آئیں گے اور اس پوری صورت حال کا ایک سیر حاصل تذیعہ حاصل کریں گے امریکہ کی نئی انتظامیہ کی طالبان کے ساتھ ہم معاہدے کے حوالے سے پیشرف پر قاموشی امریکہ کے اس معاہدے پر کوئی بڑی پیشرف نہ ہونا دوسری جانب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا منجمد ہو جانا ان تمام امور پر بات کریں گے اور اس کے لئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں امتاز سینئر صحافی ہیں افغان امور کو بہت قریبی نگاہ سے دیکھتے ہیں جناب سمی عصب زی ہمارے ساتھ موجود ہے مہت بہت شکریہ سمی عصب زی صاحب آپ کی کیا انڈرسٹیننگ ہے اس وقت جو امریکہ اور طالبان کے درمیان دوہا ڈیل ہوئی تھی اس کی کرنٹ سٹیٹس کیا ہے دیکھیں امریکہ اور طالبان کا جو معاہدہ تھا وہ جو بائیڈن کہانے کے بعد اس پر خطرات کی جو سائے ہیں وہ منڈلا رہی ہے یعنی مطلب جس طرح ٹرمپ انتظامیہ چاہتے تھے کہ وہ افغانستان سے قسم یک طرفہ تو پر نکل جائے اور وہ افغانستان کو طالبان کے رحم و کرم پہ چھوڑیں گے اب بائیڈن کا جو انتظامیہ ہے وہ مختلف ہے انہوں نے آتے ہی ہیومن رائٹس اور انسانی ازادیوں کے بات کیے اب جس طرح جلدی میں ٹرمپ انتظامیہ تھا اسی طرح بائیڈن کا انتظامیہ نہیں ہے کہ وہ جلدی میں افغانستان سے اپنے اپواج نکالے مجھے لگتا ہے کہ امریکہ جو جو مئی کی مہینے میں اپنے اپواج نکالنے کا سوچ رہا تھا اور اسی صورت میں سوچ رہا تھا کہ ایک پولیٹیکل سیٹرمنٹ کے طرف اگر افغان آگے بڑھ جائے اس حالت میں ہم نکلیں گے اس وقت آج اور کل نیٹو میں ایک کانفرانس ہوگا وہاں سے بھی یہی آواز آ رہے کہ ہم افغانستان کو اکیرہ نہیں چھوڑیں گے جب تک ایک پولیٹیکل پراسس نہ ہو ہم کیسے نکل جاتا ہے تو میرے خیال میں امریکہ افغانستان میں آپ مزید ایک ٹائم کے لئے رہیں گے اور آشرف غنی صاحب کا حمایت کریں گے اور تالبان کے لئے مسئلہ یہ رکھے کہ جب تک خارجی یعنی باہر ملکی آپ آج افغانستان میں ہو تو وہ شاید قابل پر ان کا جو جو خواب ہے وہ شرمندہی تعبیر نہیں ہوگا اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ جو امریکہ اور تالبان کا جو ایگرمنٹ تھا وہ اسی طرح افغانستان سے نکل جائے اس کا بنیادی وجہ تالبان کے مسٹیکس یا غلطیات انہوں نے سی سپائر نہیں کیا اس کے علاوہ جو مذاکرات دونوں ٹیم وہاں پر موجود ہے لیکن انہوں نے کوئی اس میں پیشرف نہیں ہوئی دوسرے سے ملاقات بھی ہو گئی مذاکرات بھی ہو گئی لیکن وہاں سے کوئی نتیجہ بھی تک برامت نہیں ہوا مجھے لگتا نہیں کہ آئندہ تو مہینوں میں کب نتیجہ برامت ہوگا تو اسی وجہ سے جو امریکہ اور طالبان کے اگریمنٹ کا سٹیٹس ہے وہ شاید اسی طرح انجام تک نہیں پہنچے جس طرح طالبان چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے ٹرمپ انظامیہ نے جس جلدی میں وہ اگریمنٹ کیا تھا جو بائیڈن بڑی ٹھنڈی سنی سے اس کو دوبارہ ریویو کرنے گا یہ بتائیے گا کہ امریکہ میں تو باہر ایک تو ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ انہیں کرنا کیا ہے لیکن جو وہاں پہ مختلف تینگ ٹینکس کی جو رپورٹس بغیرہ سامنے آ رہی ہیں جس پہ غور ہو رہا ہے امریکہ میں وہ یہ کہ شاید وہ طالبان سے درخواست کرے کہ امریکی انقلعہ جو مئی میں مکمل ہونا ہے اسے چند ماہ کے لیے اس پہ التواہ کر دیا جائے مزید وقت دیے جائے تاکہ ماہدے پر عمل درامت ہو سکے کیا یہ ممکن ہے طالبان کسی صورت مانیں گے کہ امریکی افواج کا انقلعہ جو مئی میں مکمل ہونا ہے وہ چند مہینوں کے لیے التواہ کا شکار ہو جائے نہیں میرا خیال نہیں کہ طالبان کسی طرح بھی امریکی افواج کی موجودگی کو چاہیے وہ ایک بندہ ہو یا دس بندی ہو یا ایک ہزارہ وہ قبول کریں گے لیکن بدقسمتی افغانوں کا ہوگا اگر امریکہ مکمل طور پر نکل بھی جائے ایک پولیٹیکل پراسس انجام تک نہ جائے اور ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہ ہو جائے پھر بھی افغانستان میں لڑائی کا شدت زیادہ ہو جائیں گے نیکسٹ جو سمر ہے یا جو گرمیوں کا موسم آ رہی ہے اگر امریکہ نکلتی بھی ہے پولیٹیکل پراسس نہ ہو یا پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہ ہو پھر بھی لڑائی کا ایک نیا آغاز ہوگا اگر وہ رہ جاتا ہے پھر تو ویسے بھی طالبان کا ایک آرگومنٹ ہوگا کہ امریکہ افغانستان سے نہیں نکلے ہم لڑائی کو جاری رہ گئیں گے جو صورتحال ہوگا وہ یہ ہی ہوگا کہ طالبان کو یہ فکر لاحق ہے ان کو اب یہ ادراک ہو چکے کہ جب تک امریکہ افغانستان میں چاہے پانچ سو یا ایک آزار یا تین آزار امریکہ افغانستان ہو وہ لڑائی تو کر سکتے ہیں کچھ شہروں پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں لیکن قابل کا جو قبضے کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا طالبان کے لئے یہ بتائیے گا کہ امریکہ کا یہ الزام کہ طالبان نے بھی امن معاہدہ جو دوہا میں کیا تھا وہ اس پر بھی پوری طرح سے عمل درامند نہیں ہوا براہ راست امریکہ یہ بات نہیں کہہ رہا لیکن وہاں کے حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ چیک کیا جائے کہ طالبان نے امن معاہدے پہ جو ڈیل ہوئی تھی اس پر کتنا عمل کیا ہے کیا اس کے انڈپینڈڈ اسسیسمنٹ ہے طالبان نے جو ذمہ داری لی تھی یا جو اہد کیا تھا اس معاہدے میں طالبان عمل پیرا ہے اس پر دیکھیں امریکہ کا میرے خیال میں امریکہ نے طالبان کو ایک اپرچنیٹی دی اور بڑی دن کون کر دیا ہے کوئی ایسا بہت بڑا جو اگریمنٹ کا نقص ہو یا ان کے وائلیشن وہ نہیں ہوا آپ کو پتہ ہیں پچھلے ایک سال میں کوئی بھی امریکہ آپ کو آج کا کوئی سوجر نہیں مرہ افغانستان میں اسی طرح کوئی بڑی کاروائی طالبان کے خلاف امریکہ نے نہیں کی تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ تو اب سمجھتے ہیں جو اگریمنٹ میں لکھا ہو ہے کہ نیا اسلامی نظام ہوگا بشرتی طالبان ایک پولیٹیکل پراسس کا حصہ بن جائے اب طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ امریکہ نے وعدہ کیا ہے کہ نیا اسلامی ریجیم ہوگا لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے طالبان یہ جو دوسرا فیرگراب ہے کہ اس صورت بھی ہوگا کہ طالبان ایک پولیٹیکل پراسس کا حصہ بن جائے تو ان کو نہیں پڑتے صرف یہ پڑتے کہ طالبان کے ساتھ امریکہ نے وعدہ کیا کہ اسلامی نظام ہوگا جو سب افغانوں کو قبول ہوگا تو اسی وجہ سے جو مایوسی ہے وہ زیادہ روز بر روز بڑھ رہی ہے سمیل صاحب یہ بتائیں گے جو ایک بڑا فریق ہے صدر اشرف غنی ان کی حکومت ہے اس افغانستان میں امن یا جو کچھ بھی ہو بہرحال حکومت جو ہے نام کی ہو یا کسی بھی ہو وہ اشرف غنی کی حکومت ہے افغانستان میں کتنی رٹ ہے اس کی پورے افغانستان میں کیا پوزشن ہے حکومت کی اثورٹی کی دیکھیں افغانستان میں رٹ شہروں کو کہا جاتا ہے افغانستان کے جتنی 35 صبح ان پر ان کا رٹ ہے طالبان کچھ جگہوں پر آ کر کروائی کر سکتے ہیں لیکن پر افغان پورسیز ان کو نکال سکتے ہیں افغانستان میں ضرور نہیں کہ ہر ڈسٹرک پر حکومت کا رٹ ہو وہ نہ پہلی اس طرح تھا اب تو اس وقت اشرف غنی صاحب کے حکومت کمزور ہو چکے ہیں اندر سے بھی باہر سے بھی لیکن طالبان کی غلطیوں نے ان کو دوبارہ ایک آکسیجن دیا ان کو دوبارہ بوس کیا ان کی مورال کو انہوں نے عالمی برادری کو یہ باور کرانے پر کامیاب کیا کہ دیکھو نا پلیٹیکل پراسس کے ذریعہ افغانستان کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو ان کا بنیادی جو نکتہ آغاز ہو وہ سی سپائر ہوگا اگر کوئی سی سپائر نہیں کرتے تو پھر وہ آمن کے طرح بھی نہیں آسکتے تو میرے خانمے اشرف غنی پر کافی پریشر تھا کہ انٹرم حکومت بنے گا دوسری قسم کے ایک تین سال چار سال کا حکومت بنے گا جس کے لئے اشرف غنی کے لئے کو اپنا صدارت سے عوضہ یعنی ان کو جوڑنا پڑے گا لیکن آپ لگتا ہے کہ جب کوئی پرائٹیکل پراسس ہو نہ ہی موجود ہی نہ ہو قطر سے بھی کچھ برامت نہیں ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ علمی برادری اشرف غنی کو کہہ رہے گئیں کہ آپ کریان کر دیں آپ جانی رکھیں بہت بہت شکریہ ادنان سمیز حسین 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 سپریم کورٹ میں آج ایک بار پھر تاریخی کے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے ہو یا خفیہ اس سے متعلق صدارتی ریفرنس کی ایک اور اہم سماعت ہوئی الیکشن کمیشن نے آج اپنا جواب جمع کرا دیا جبکہ ٹارڈ ایجنل نے اپنے دلائل مکمل کیے پانچ رکنی بینج کے سربراہ چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کا کہہ رہا تھا کہ کیس کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے آج الیکشن کمیشن نے اپنے تفصیلی جواب میں کہا کہ آئین کے شک دو سو چھبیس کے تحت سلٹ انتخاب خفیہ رائے شماری سے ہو سکتے ہیں اپن بیلٹ سے انتخابات کرانے کے لیے آئین میں تربیم کرنی ہوگی جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ اب تک وہی بات کر رہے ہیں جو پہلے دن سے کہہ رہے تھے ووٹنگ بے شک خفیہ ہو لیکن سیٹیں اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی بنتی ہیں اس موقع پر بینج کے رکن جسٹس ایجازل احسن نے کہا کہ جس جماعت کی سینٹ میں جتنی نشستیں بنتی ہیں اسے اتنی ملنی چاہیے کسی جماعت کو کم نشستیں ملے تو ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا جسٹس ایجازل احسن نے مزید کہا کہ صوبائی اسمبلی کے تلاسم سے سیٹیں نہ ملی تو الیکشن کمیشن کی ناکامی ہوگی سواد کے دوران وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ کسی کو ووٹ کا حق استعمال کرنے سے نہیں روک سکتے ووٹوں کو خفیہ رکھنے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ خفیہ ہی رہیں جس پر جسٹس ایجازل احسن نے کہا کہ ووٹ ہمیشہ کے لیے خفیہ نہیں رہ سکتا آج کی سواد کے دوران چیف جسٹس جلاب جسٹس گلزار احمد نے چیف الیکشن کمیشنر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ابھی تک اتبینان بخص جواب نہیں دے پائے ہیں اس کے علاوہ جسٹس ایجازل احسن نے کہا کہ گدشتہ روز جو عدالت نے ایک الیکشن کمیشن سے پوچھا تھا اس کا بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا آج کی سواد کا احوال ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں سپریم کورٹ میں سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے صدارتی ریفرنس کی سماد کے دوران الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقع اختیار کیا کہ سینٹ انتخابات دیامت تک سیکریسی کی بات کر رہے ہیں ایسا نہ تو آئین و قانون میں لکھا ہے نہ ہی ہمارے فیصلوں میں جسٹس مشیر عالم نے اس تفسار کیا کہ کس حد تک سیکریسی ہوگی وکیل الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ ہر امیدوار سے ووٹوں کی خرید و فروخت نہ کرنے کا بیان حلفی لیا جائے گا ووٹوں کو خفیہ رکھنے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ خفیہ ہی رہیں گے جیت لے تو سسٹم تباہ ہو جائے گا چیف جسٹس نے چیف الیکشن کمیشنر سے اس تفسار کیا کہ کیا متناسب نمائندگی نہ ہونے سے سینٹ الیکشن کا لدم ہو جائیں گے پورے ملک کی قسمت آپ کے ہاتھ میں ہے چیف جسٹس نے پوچھا کیا آپ نے وطن پارٹی کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھا ہے جس پر چیف الیکشن کمیشنر نے نفی میں جواب دیا چیف جسٹس نے کہا افریدی نے ریمارکس دیے کہ اگر متناسب نمائندگی ہی ضروری ہے تو پھر الیکشن کی کیا ضرورت اٹورنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ووٹوں کی خرید و فروخت کے لیے عدائیگیوں کا طریقہ کار اس بار بدل چکا ہے اب ہنڈی کے ذریعے دوبائی میں بھی عدائیگیاں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں آج بھی لوگ نوٹوں کے بیگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں پیسے دینے والے رکے ہوئے ہیں کہ عدالت اوپن بیلٹ کا حکم نہ دے دے چیف جسٹس نے پاکستان بار کانسل کی مقدمے میں فریق بننے کی درخواست سننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بار کی کوئی سیاسی بات نہیں سنی جائے گی عدالت نے جمرات کو تین صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل سمیت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بکلا کو طلب کر لیا بہت ہی اہم اور دلچسپ کیس ہے اور اس پہ ہماری جو سینئر بکلا ہیں جو پاکستان کے نام اور سینئر ترین قانوندان ہیں ان کی آرہ بھی مختلف ہے یہ عام قانون میں ترمیم کر کے شاید یہ مقصد حاصل نہ کر سکیں کیونکہ یہ قانون کی گیرنٹی ہے آئین کی گیرنٹی ہے کہ خفیہ بیلٹس ہی ہوگا میرے خیال میں یہ جو روایت ہے پچھلے کئی سالوں سے ہے ظاہر تو یہی لگتا ہے کی پارٹیوں سے مل کے ایک کنسنسوس پیدا کریں تاکہ آئین میں ترمیم ہو سکے آئین میں آرٹیکل ففٹی نائن کلاس ڈو ہے جو کہتا ہے کہ سینئر کے الیکشن جو ہیں یہ ہوں گے آن دی بیسس آف پروپورشنل ریپریزنٹیشن بائی میمز آف سنگل ٹرانسورگل بوٹ آئین میں یہ نہیں لکھا کہ یہ خفیہ رائے شماری ہوگی یا شو آف ہینڈز ہوگا اس کے لیے ظاہر ہے کہ کانون سازی آئین کے تحت ہی ہوگی اب اس کانون سازی میں آپ کو صرف یہ ملحوظ رکھنا ہے کہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن بھی ہو اور ٹرانسورگل بوٹ بھی ہو یہ تو کوئی افہام والی بات نہیں ہے جو کہ آئین میں لکھے ہیں الیکشنز سیکرٹ بیلٹ سے وہ تو جنرل الیکشنز ہیں اور دوسر الیکشنز ہیں سینٹ کا اندر جو الیکشنز ہیں وہ اس کے اندر نہیں آتے میری رائے میں تو اس کے اندر صرف الیکشن آکٹ کے اندر ہی پر امین سے کام ہو جانا چاہیے گویا کہ حکومت کی جو رائے ہے اور جس کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ سے رہنمائی مانگی ہے اس کی بھی مضبوط حمایت موجود ہے سپریم کورٹ و پاکستان کی آج کی انتہائی اہم سماعت کے موقع میں موجود ہے ممتاز سینئر صحافی عدیل وڑائی جو قسمت ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل یہ بتائیے گا کہ برزور اسرار رہا سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کوئی طریقہ کار لائے اپنے رولز کے حوالے سے کچھ ایسے چیزیں تجویز سامنے لائے جس سے کہ جو تسلیح ہو جائے الیکشن کمیشن کی بھی قوم کی بھی اور تمام سیاسی جباتوں کی بھی جو کس سے پہلے کہتی رہی تھی کہ خفیہ بیلٹ پر ناندلی ہوتی ہے مگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ بزور اسرار باوجود یہ کہتا رہا کہ بوٹ کو خفیہ ہی رہنا چاہیے اور سپریم کورٹ کی اسی لئے آج ان کو ایک بار پھر ان کی کافی کلاس لینی پڑی جی کامران صاحب الیکشن کمیشن اف پاکستان یہ چاہتا ہے کہ یا تو آئین میں ترمیم کر دی جائے یا پھر سپریم کورٹ اپنی جو رائے دینی ہے اس نے اس میں کوئی الیکشن کمیشن کو راہ دکھا دے یہی چیف الیکشن کمیشن نے گزشتہ سمات میں بھی کہا تھا کہ آپ جو کہیں گے اس کی روشنی میں ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ بلکل شفاف ہوں گے آج جو رپورٹ پیش کی الیکشن کمیشن اف پاکستان نے اندالت نے اس پہ عدم اتمنان کا اظہار کیا کیونکہ جسٹس اجازو لحسن صاحب نے کہا کہ آپ سے جو فنڈمنٹل کویسچن پوچھے تھے آپ ان کے جواب دینے میں ناکام رہے ہیں دو سوال بہت عام تیات کی سمات میں جن کے اردگرد سمات گھومتی رہی اور ساری سمات ان سوالوں کے اردگرد ہی رہی ان میں سے ایک یہ تھا کیا ان کا آرٹیکل جو ففٹین نائن ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں یہ متناسب نمائندگی کے تحت اور سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کے ذریعے ہوں گے اس میں متناسب نمائندگی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صوبوں کی متناسب نمائندگی سینٹ میں ہو جائے اور یہ بات ختم ہو جائے بلکہ جو صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھی سیاسی جماعتیں ہیں صوبائی اسمبلیوں میں جو ان کے نمبرز ہیں ان کی بھی متناسب نمائندگی کو یقینی بنانا ہوگا اگر الیکشن کمیشن ایسا نہیں کرتا تو یہ اس کی ناکامی ہوگی اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو سمات میں سامنے آئی اس میں تھا کہ قومی اسمبلی میں ڈالا گیا ووٹ اور جو سینٹ میں ڈالا گیا جو ووٹ ہے اس کی سپیرٹ میں فرق ہے سینٹ الیکشن میں جو ڈالا گیا ووٹ ہے اس میں ووٹر اس طرح احزاد نہیں ہوتا کیونکہ قومی اسمبلی کا جو ووٹ ہے اس میں یہ بقاعدہ لکھا گیا ہے کہ ان الیکشن میں ووٹ فری ہوگا لیکن اس میں آئین سازوں نے ایسا نہیں لکھا تو اس میں جو سیاسی جماعتوں کی متناسب نمائندگی ہے اس پر آج بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے اور بظاہر بظاہر الیکشن کمیشن جو پاس اس قلیدی نکتے کا جواب نہیں تھا اسی لئے بینچ میں برہم ہو رہی تھی بار بار بینچ کے معزز عراقین کیونکہ یہ جو نکات آپ نے پیش کی ہے جو کچھ اور قانون دان بھی پیش کر رہے ہیں اس کا جواب نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس بلکل اس کا جواب الیکشن کمیشن کے پاس نہیں تھا اور ایک اور سوال کا جواب بھی نہیں تھا کہ جو سیکریسی جو ہے یہ کیا تک قیامت ہوگی یا ایبسولوٹ ہوگی یہ کہاں لکھا ہے اس طرح تو پھر انٹرنیٹ ووٹنگ کی جو بات کی جاتی ہے اور اس کو آپ نے انٹرنیٹ ووٹنگ کا ایک تجربہ بھی کیا تو اس میں بھی یہ چیز ٹریسیبل ہوتی ہے تو اس میں جو اٹرنی جنرل صاحب کی آج کی جو تجویز تھی اس میں یہ کہا گیا ٹھیک ہے آپ سیریل نمبر نہ لکھیں آپ ایک بار کورڈ لگا دیں اور جو الیکشن کمیشن ہے بیلٹ پیپر کا کسٹوڈین تو وہ ہے اور یہ عام آدمی کو نظر بھی نہیں آئے گا کس نے کس کو ووٹ دیا لیکن اگر کسی کو ٹریس کرنا ہے اگر کوئی گڑ بڑ ہے اور یہ جو ماضی میں جو کچھ چلتا آ رہا ہے اور جب نت نئے طریقے ہو گئے ہیں اب تو یہ اس میں ہنڈی اور اور دیگر طریقوں کے ذریعے اس میں اب رقم جو ہے اس کا استعمال ہونے لگ پڑا ہے تو اس میں جو تجویز دی گئی اٹرنی جنرل کی جانب سے وہ آج یہ تھی کہ بار کوڈ لگا دیا جائے اور وہ بیلٹ جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس رہے اگر کسی عدالت اور الیکشن کمیشن کو جب کبھی ضرورت ہو تو وہ نکالا جا سکے کیونکہ جسٹس اجازو لیسن صاحب کا جو یہ سوال تھا کہ اگر یہ دیکھنا پڑ جائے کیونکہ گڑ بڑ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو اس سسٹم میں اتنی بڑی امپوسیبلیٹی تو نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے تو اس میں چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس تھے وہ بھی بڑے عام تھے کہ آپ کے ہاتھ میں ملکی قسمت ہے آپ حکومتیں بناتے ہیں اگر کسی جماعت کی اتنی نشستیں بنتی ہیں اور وہ سینٹ میں نہیں پہنچتی ہیں اور اس میں جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے تو اس طرح تو جیج صاحبان نے کہا اس طرح تو سسٹم تباہ ہو جائے گا اس طرح تو سسٹم کولیپس کر جائے گا تو الیکشن کمیشنہ پاکستان آج بھی اپنے اس موقف پر اڑا رہا اس نے یہ کہا کہ دو سو چھبیس میں ترمیم کیے بغیر ہم یہ نہیں کر سکتے جو سیکریسی ہے بہت بہت شکریہ بہت ایکسلنٹ آپ نے ہمیں اس کا پورا احوال دیا ہے اب اس کی مزید قانونی انٹرپیٹیشن حاصل کرتے ہیں ہمارے پاکستان کے بہت معروف سینئر قانوندان جناب آبی زبیری ہمارے ساتھ موجود ہے زبیری صاحب آپ نے پورا معاملہ سن لیا ہے اور پورا ایک ای ٹھنک ویری ویری انٹرسٹنگ ہے تو کیا آپ کا کیا ٹیک بن رہا ہے بیسکلی قوم کی بھی آئیم شور کہ محزز سپریم کورڈا پاکستان کی بھی اور ہم جتنے لوگوں نے ہم نے ساری زندگی یہ سینئٹ الیکشنز جو ہے فالو کیا ہے کوئی الیکشن میں نے نہیں دیکھا ہے کہ جس میں کھلے عام بزار نہ لگتا ہو اور اس میں کوئی چھپاوہ نہیں ہوتا ہے بہرحال ایک کاوش ہو رہی ہے اور ان سیاسی جماعتوں نے بھی اس کا عہد کیا تھا کہ ہم اس قفیہ بیلٹ کو ختم کریں گے بیساق جمہوریت کی جڑت ہی ہے اور پھر بار بار نواز شریف صاحب کی حکومت پسلے حکومت تک یہ کہتی رہی ہے تو اس کی روح یہ ہے ہم اس کی کاوش ہو رہی ہے تو بہرحال اس کی قانونی جو اس کی توجیح ہے وہ آپ ذرا بیان فرمائیے بسم اللہ الرحمن شکریہ کامران سا دیکھئے آپ کی بات بلکل صحیح ہے میں نے آپ کے سارے لوگوں کو سنا ان کا دیکھیں مقصد اگر ہے کہ اس کی جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کو کرپشن سے یا رشوت زندگی سے پاک کرنا ہے تو اس کے لیے کاوش بلکل صحیح ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے کسی الیکشن کے اندر اس طرح کی کرپشن رشوت نہیں ہونی چاہیے تو اس کے لیے دیکھیں لیکن قانون کے کچھ نکتے ہیں جس کے اندر میں نے آپ کے مختلف آراز سنی جو لوگوں نے بہت ہی قابل وکیل تھے جن آپ نے ان سے لیا دیکھیں ایک آرٹیکل دو سو چھبیس ہے وہ کہتا ہے سوائے پرائیم منسٹر اور چیف منسٹر کے باقی سارے الیکشنز انڈر دی کانسٹوشن جو ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے اس کے انٹرپیٹیشن لوگ یہ لیتے ہیں کہ سینٹ نیشنل اسیمبلی وہ سارے الیکشن انڈر کانسٹوشنل باڈیز ہیں اس کے الیکشن ان کا بھی الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا اب اس میں پھر آپ جیسے سلمان اکرام جراجہ صاحب نے فرمایا کہ سیکشن ففٹی نائن ٹو جو ہے کہ پروپورشنل ریپیزنٹیز سنگل ٹرانسپل ووٹ یہ دو چیزیں ہیں اشتر اصاف صاحب بھی اشتر اصاف صاحب بھی ہمارے سینئر ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے فارم ایٹرانی جنرل نے کہ جی اس کو بھی ان دو چیزوں کہہ لیکن جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو آج سپریم کورٹ میں جو آپ کے میں نے سنا اس میں کہہ رہے ہیں کہ پروپورشنل ریپیزنٹیشن جو ہے سنگل ٹرانسپل ووٹ وہ تو صحیح ہے صوبوں کی نمائندگی کے حد تک لیکن اس کو فردر کیا جائے کہ جتنی ان کی سیٹیں ہیں پروینشل اسیمیلی اس کے تناسب سے ان کی سیٹیں مہا بھی آنی چاہیے اگر اس سے ہٹ کے آتی ہیں جیسے معزز جد صاحبان نے فرمایا کہ سسٹم تباہ ہو جائے گا اور یہی کرپشنل کا ہے کہ جی آپ نے ابھی دیکھا پتہ نہیں اس کا کہہ سینٹ کے جو چیئرمن کا الیکشن آپ نے دیکھا کہ ان کے جو ان کے بعد نمبر نہیں تھے لیکن ان کا الیکشن جو پارٹیوں کے لوگ تھے انہوں نے ان کو جا کے ووٹ دے دیا اب کس نے ووٹ دیا وہ بھی دیکھنا چاہیے اس طرح سے اس وقت بھی تمام جماعتوں نے کہا تھا کہ قسم کھاتے ہیں یعنی کہ یہ خفیہ بیلٹ کو ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے اور یہ ساری جماعتیں اس میں ایک ساتھ بھی اب اس کی مخالفت یہ ناقاملے فیہن ہیں دیکھیں خفیہ بیلٹ کو بلکل صحیح ہے مجھے نہیں سمجھ آتا اگر انہوں نے کہا تھا دیکھیں آپ کہتا ایک الیکشن ایکٹ بھی ہے ان دو ہزار سترہ کا اس کے اندر بھی پرویجنز ہیں اور ایک سو بائیس چھے ہے جس کے اندر کہا ہے سینٹ کا الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا اب سیکرٹ بیلٹ کا کیا انٹرپیٹیشن ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہوگا نہیں ہوگا یہ تو موزز عدالت اس کی تشریح کرے گی کہ سیکرٹ بیلٹ کس حد تک ہونا چاہیے جیسے اٹرنی جنرل صاحب نے فرمایا کہ وہ بارکورٹ لگاتے ہیں تاکہ یہ پتہ لگ جائے یہ اچھی چیزیں ہیں دیکھیں اگر مقصد یہ ہے کہ اس کو یہ جو رشوت ہے اس کو روکنا ہے ووٹ کو عزت دینی ہے تو یہ ہوگا لیکن دیکھیں ایک اور چیز لکھتا آیا ہے کہ ایک یہ بھی اسرار ہے جیسے الیکشن کمیشن کا اسرار ہے کہ ہم آئین میں ترمیم کے بغیر کا عملی چل سکتے حکومت کی یہ رائے ہے کہ ایکٹ میں آپ حکومت ترمیم کر لے اور اس کے لحاظ سے پھر آپ طریقہ ایکار تجویز کر سکتے ہیں اسی لئے سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس ہے اور اسی لئے اس کا آرڈنس اسی لئے ایشو کر لیا کہ اگر سپریم کورٹ اس کا سبجیکٹیو کر لیا تو کیونکہ شیڈیول آ چکا ہے تو اس کے تحت اس کی کوریج اویلیبل ہو آپ کی اس بارے میں کیا رائے کیونکہ یہ ہمارے جو دو ماہرین تھے آپ نے دیکھا سلمان اکرم عزت صاحب اشترلو صاحب ان کی رائے یہی ہے کہ ایکٹ میں ترمیم سے یہ معاملہ حال ہو جائے گا آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے میرا تھوڑا سا دیکھیں وہ بہت قابل ہیں اگر آئین دیکھیں آئین سپرا لوہ ہے اس کے اندر لکھا ہے سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا اور ایکٹ بھی دیکھیں اس کو آئین کے مدنظر رکھتے ہوئی بنا جب بھی نیچنل اسیمبلی اور سینٹ کے الیکشن دونوں میں لکھا سیکرٹ بیلٹ اس وجہ دیکھیں آئین اب یہ بتایا گیا ہے دیکھیں سوری یہ جو بتایا گیا ہے کہ قومی اسیمبلی کے سیکرٹ بیلٹ کی روح اور سینٹ کے سیکرٹ بیلٹ کی رہو یہ بھی قابل بحث ہوئی سر روح کی دو بات بات میں آئی گی پہلے بات ہے کہ جو دونوں ایکٹ بنتے ہیں ایکٹ has to be in consonance with the constitution اس کے متضاد تو نہیں ہو سکتا اگر کیونکہ سیکرٹ بیلٹ اگر فرض کرنے اگر سینٹ پہ لکھا ہوتا ہے ایکٹ کے اندر کہ یہ سیکرٹ بیلٹ سے نہیں ہوگا تو لوگ چیلنج کرتے تھے کہ جی یہ تو آرٹیکل 226 کے وائلیشن میں بنائے تو دیکھیں روح یہی تھی کہ یہ سیکرٹ بیلٹ ہوگا جب ہی یہ ایکٹ بنائے اور دوسری بات ہے کہ جب ایک الیکشن شیڈیول آناؤنس ہو گیا مجھے بہت آرڈننس کی ٹائمنگ بھی آپ دیکھیں جب شیڈیول آناؤنس ہو جاتا ہے پھر لاؤ میں ترمیم کرنا اس کو بھی کر دینا کہ سبجیک ٹو ڈیسیشن آف ڈی کانسٹیٹوشن اس طرح کا قانون میں نے ہو سکتا بنے ہو لیکن میری نظر سے نہیں گزرے کہ کوئی فیصلہ بھی معاملہ خود ایڈوائزری جوریس ڈکشن سے 186 میں پینڈنگ ہے ہونڈیبل سپریم کورٹ میں انہیں فیصلہ کرنا ہے اور آپ نے ترمیم کر دی لیکن یہ مجھے فرمائیے کہ معاف کی جگہ اگر میں ان ججز کی جگہ بیٹھوں اور قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ ہمیشہ سیڈٹ کا الیکشن جیسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے ویڈیو چل رہی ہیں نوٹ لگے ہوئے ہیں سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے اور ہر سال ایسی ہوتا ہے اور ابھی ایک اور الیکشن ایسی ہونے والا ہے اور میرے ملک کی تمام سی 80 جماعتیں اب سے چند ماہ پہلے تک اس کی بہت خلاف تھی کہ ایسا نہ ہو خفیہ بیلٹ اس میں بہت جو ہوتا ہے تو ایک کوانڈری تو ہے نا موزز عدالت کے لیے جو خود دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہے اور پھر اس کے سامنے یہ نہیں ہے قانونی تشریحات موجود ہیں کہ ایک میں ترمیم ہو سکتی ہے آئین کی 226 بھی ہے لیکن انسڈ بھی ہے اور اس کی بھی اپنی تشریحات ہیں مشکل عمل تو ہے نا سب بلکل آپ بجا فرما رہے لیکن دیکھیں ایمینڈمنٹ ضرور ہو سکتی ہے لیکن وہ ان کانفرکٹ نہیں ہو سکتی کانسٹیوشن سے اگر پہلے تو آپ یہ تیہ کر لیجئے کہ 226 سینٹ کے الیکشن پر لگتا ہے یا نہیں اگر لگتا ہے تو سیکرٹ بیلٹ ہونا ہے اگر نہیں لگتا جیسے کچھ آرہا آپ کے سامنے آئی ہے سیکرٹ بیلٹ سے تو بات آکے بڑھ گئی نا وہ سیکرٹ بیلٹ کا مطلب یہ کہ جیسے کہ یہ ہو گیا کہ پرپیچویلٹی سیکرٹ سی رہے گی اس میں تاہیات کوئی یہ نہیں جاننا چاہیے اس کو کہ کس نے کس کو ووٹ دیا اب اس پہ اتراز نہیں آپ کے یہ ہے کہ آپ اس پہ بارکوڈ لگا دیجئے یا اس پہ کوئی اور آپ اس کا طریقہ کوئی اور طریقہ دون لیں تو وہ تو کروایا جا سکتا ہے پھر دیکھیں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ یہ اس کا بارکوڈ لگانا بات بڑی صحیح ہے مناسب لگتی دیکھیں اگر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بلکل سپرین کورڈ اس وقت ساری ملک ایون ہماری عدالت بھی دیکھ رہی ہے کہ سسٹم کو بچانا ہے جمہوریت کو بچانا ہے اگر یہ سسٹم ختم یہ جو رشوت صدی ہیں ختم ہونی چاہیے لیکن اس کے لئے کیا طریقہ کار ہے امینڈمنٹ ہونی چاہی تھی کونسٹوشن میں وہ نہیں ہوئی 59.2 میں کر سکتے تھے آرٹیکل 59.2 میں وہ نہیں ہوئی 226 میں کیے جا سکتی تھی لیکن اگر نہیں ہوئی تک تشریف دیکھیں اب یہ بھی ایڈوائزری جوریسڈکشن ہے سپرین کورٹ کی سپرین کورٹ کی 186 وہ ایک اپینین دیں گے کہ جی صدر کی جو ریفرنس آیا اس پر ریفرنس ون آف دو سو دو ہزار اکیس پر کہ جی اس کو اس طرح سے آپ کو کریں تو اب اس پر ایک اپینین ہوگی اس پر گورنمنٹ دیکھ لیتے ہیں اپینین کیا کہ یہ پرپیچول ہوگا نہیں ہوگا لیکن سیکرٹ سر ہم بھی آنتے ہیں کہ سیکرٹ کا مطلب ہوتا ہے فر آل ٹائم آج جنگ یہ اب ڈسپیوٹ نہیں رہا کہ یہ لفظ خفیہ کی حد تک خفیہ رہے لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ یہ خفیہ عبدی اور یہ کبھی بھی اس کا کبھی سر آپ دیکھیں ایک میں نے میں نے کیس آرگو کیا تھا جب یہ فوجی عدالتوں کا ہوتا ہے ایک آرٹیکل سکسٹی تھری اے بھی ہے کانسٹیوشن میں وہ کہتا ہے کہ جی آپ کا جو پارٹی ہیڈ ہے اس کے حساب سے وہ آپ کو بتائے گا کس طرح سے ووٹ کرنا ایون دی پارلیمنٹیرین بھی فری نہیں ہے ووٹ کس طرح سے کریں کیونکہ پارٹی ہیڈ ہم نے کہا تھا کہ یہ بھی آئین کے متزاد ہے کہ آرٹیکل سکسٹی ایت کہ پارٹی ہیڈ کہے گا کہ جی اس کو ووٹ دیں اس کو کریں یا اس طرح سے بل کو ایپ کریں تو یہ دیکھیں آپ کو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑیں گی اس وقت یہ بات نہیں مانی گئی کچھ ججوں نے مانی باقی مجورٹی نے یہ بات نہیں مانی تھی سکسٹی تری اے کی دیکھیں آپ کو یہ کائین میں امینڈمنٹ کرنے پڑیں گے دیکھیں اگر آپ کا مین مقصد ہے کہ اس کو رکنا رکنا چاہیے دیکھیں یہ نہیں ہونی چاہیے رشت لیکن اگر یہ کانسٹیوشن میں موجود تک ہونریبل سپریر تشریح کر دے جیسے جو کہہ رہے تھے کہ مناسب دیکھیں پروپورشنل ریپسیشن کو آپ دیکھیں کوٹ انٹرپیٹ کر سکتی ہے کہہ سکتی ہے مناسب پروپورشنل صرف یہ نہیں ہوگا کہ صوبوں کی کتنی سیٹیں ہوں گی پارٹی کے حساب سے بھی اتنی سیٹیں آنی چاہیے اس کے اندر لیکن پھر اس میں آپ کو یہ چیز دیکھنے ہوگی کہ کیا آدمی فری ہے اپنے کانشنس کے حساب سے ووٹ دینے میں یا پارٹی کے ہیڈ نے کہہ دیا کہ ہمارا یہ ووٹ ہے اس کو ووٹ دو اگر یہ اس کی تشریح ہو جائے تو ہو سکتا ہے کچھ حد تک ایون سیکریسی مینٹین کر کے بھی یہ ہو جائے کہ آپ کی اتنی آپ کی جیسے ایک پارٹی کی دس سیٹیں آنی چاہیے ان کی آگئی پندرہ سیٹیں تو کیسے آگئی پندرہ سیٹیں تو اس پہ لیکن سیکریسی سیکریسی آپ بھی جانتے ہیں سر بیتا ہے سیکریٹ means سیکریٹ for all time to come لیکن ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کہہ دے کہ جی اور یہ جیسے اٹرنی جنرل صاحب نے فرمایا کہ بار کورڈ لگا دیں اس سے ہو جائے کوئی چیز بلکل مزائقہ کیا ہے اگر بار کورڈ لگا دیں کبھی کبھی چیک کرنا ہو کوئی شکایت ہو قوم کی مستقبل کا تعلق ہے ایک ایسا معاملہ ہے جس میں دھندلی ہوتی ہے جس میں بلکل صحیح ہے کیونکہ اگر آپ کی سیٹیں دس آنی چاہیے آپ کی جو بورٹ بنتے ہیں آپ کی آگئی پندرہ بار کورڈ لگاوا ہے اس سے چیک ہو جائے گا تو یہ اس طرح سے اگر یہ چیزیں کر لی جائیں تو صحیح ہے لیکن پھر بھی سر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ دیکھیں ایک رول آف لاؤ ہوتا ہے رول آف لاؤ کے حساب سے ایک انٹرپیٹیشن ہوتی کونسٹیوشن نیچری ہائیسٹ کورٹ میں بیٹھے ہیں وہ انٹرپیٹ کریں گے اگر مین ایم اس کا دیکھنا ہے کہ اس کرپشن کو ختم کرنا ہے اس کے لئے کوئی طریقہ ڈھو جائیں لیکن قانونی طریقہ ہونا چاہیے یقینا جب سپریم کورٹ کرے گی تو قانونی ہوگی اس میں تو کوئی شکیل نہیں بلکہ بہترین قانونی انٹرپیٹیشن ہمارے پاس حاصل ہوگی انشاءاللہ کبرشل بری اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان کی معیشت کی سمت بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی ہے بہت کچھ ہونا باقی ہے لیکن بہرحال آئی ایم ایف کا پروگرام دوبارہ شروع ہو رہا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے ذریعے سٹاف لیبل اگریمنٹ بھی ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ سفر جس کے ذریعے پاکستان کی معیشت میں بہتری آئی گی آئی ایم ایف پروگرام کے تحت بہتری آئی گی اس کا ایک بار پھر آغاز ہو گیا ہے اور بین اللہ افوامی اعتماد ہے آئی ایم ایف کا سٹاف لیبل اگریمنٹ ہونا اس کی تفصیل سے بات کرتے چھوٹے سے وقت کے بعد پاکستان کی معیشت درست سمت پر آگے پڑھ رہی ہے اور اس حوالے سے بین اللہ اقوامی اعتماد بھی بڑھ رہا ہے کل اس حوالے سے ملکی معیشت کیلئے کہ مضبط خبر آئی جب پاکستان اور آئی ایم ایف سٹاف سطح پر معاہدے پر متخف ہو گئے جس کے بعد دس ماہ سے کرونا کی وجہ سے جو معتل معاشی پرگرام تھا آئی ایم ایف کا وہ اب بحال ہو گیا ہے اپریل میں آئی ایم ایف کے بورڈ بیٹنگ سے منظوری کے بعد پاکستان کو پانس سو ملین ڈالر کی قسط بھی جاری ہو جائے گی پاکستان کے وزیر خزانہ جناب ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے اسے ملکی معیشت کے لیے ایک انتہائی خوشائد قبر قرار دیا کل رات آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان ایک بہت اہم معاہدہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا میں پاکستان کی جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں اور پاکستان کی جو اقتصادی ترقی ہے اس میں مدد ملے گی اور دنیا کے انویسٹرز اور کیپٹل مارکٹس پاکستان کی طرف مائل ہوں گی پاکستان کی معیشت پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا آئی ایم ایف نے اپنے علامیے میں جس میں کہا گیا کہ پاکستان آئی ایم ایف پروگرام کے تحت بجلی سبسیڈی کم اور پاور سیکٹر میں اصلاحات کرے گا جبکہ نقصانات کو کم اور ٹیریف ایڈجسمنٹ کی بھی کی جائے گی کرونا وائرس اقراجات کے آڈٹ پر بھی اتفاق کر لیا گیا ہے اور آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ ترسیلاتِ ذر میں یعنی کریمیٹنسز میں اضافے اور درامدات میں کمی سے پاکستان نے کرنٹ اکاؤنٹ قصارے پر قابو پایا ہے برامدات میں بھی ایکسپورٹس میں نوائیں بہتری آ رہی ہے سرکاری اداروں کے نقصانات کم کر نکلے قانون سازی کی دوانین پر بھی عمل درامد ایکشن ٹاسپورٹس کے ایکشن پلین پر بھی عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے سٹیٹ بینک کی بانٹری اور ایکچینج پالیسی نے کرونا وائرس کے دوران بہت اہم کردار ادا کیا آئی ایم ایف کے مطابق پیکج کا مقصد پاکستانی معیشت پر توازن پیدا کرنا ہے روہ مالی سال کے دوران پاکستان کے جی ڈی پی گروہ دیڑھ فیصد رہنی کی توقع ہے آئی ایم ایف کا کہہ رہا ہے جو مزیستہ سال صفرہ اچاریہ چار فیصد تھی آئی ایم ایف نے جولائی دوہزار انیس پاکستان کو انتالیس مہینوں کے پروگرام کے تحت چھ ارب ڈالر قرضہ دینے کا اعلان کیا تھا ابھی تک پاکستان کو دیڑھ ارب ڈالر موصول ہیں اور اب پروگرام کی بحالی سے اپریل سے پانس سو ملئر ڈالر موصول ہو جائیں گے اور پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا پاکستانی معیشت کی سمت یقین درست ہے اور ڈالر کی قدر میں پچھلے چھ ماہ کے دولان تقریباً دس روپے کی کبھی آئی ہے پچھلے چھ ماہ سے عوصتاً دو ارب ڈالر سے زائد ترسیلات زر آ رہی ہیں پچھلے پانچ بہیدوں میں روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹ میں سمندر پار پاکستانیوں نے پانس سو ملئر ڈالرز بھیجے ہیں دنیا بھر میں اٹھاسی ہزار کے قریب پاکستانی روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹ کی سہولت سے مستفیض ہو رہے ہیں اس کے علاوہ قدرشتہ چار مہینوں سے لگتال ہر ماہ پاکستانی ایکسپورٹس دو ارب ڈالر سے زیادہ چل رہی ہیں گویا کہ معیشت کی سمت جو ہے وہ بہتر ہے اور قدرشتہ مہینوں کے مقابلے میں مزید بہتری آ رہی ہے اس پوری صورتحال پہ ماہرانہ تذیعہ حاصل کریں گے معروف ماہر معیشت کولم نیسٹ جناب ساقیب شیرانی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ ساقیب شیرانی صاحب یہ فرمایے گا سگنفیکنس کے پھر یہ پروگرام شروع ہو گیا ہے سٹاف لیول اگریمنٹ ہو گیا پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی پاکستان کی اس وقت معیشت کی سمت ہے اس پر یہ بین الاقوامی اتمنان کا اظہار ہے کامران صاحب آپ کی بات ایک لحاظ سے تو درست ہے ایک بڑے محدود زاویہ سے اگر ہم دیکھیں تو آئی ایم ایف کی پروگرام کی جو بحالی ہے وہ ایک خوش آئین خبر ہے سٹیبلائزیشن کے حوالے سے مگر اگر آپ اس کو تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے تھوڑا سا سٹرڈیجیکلی دیکھیں اور سٹرکچرلی دیکھیں تو ظاہر بات ہے آئی ایم ایف پروگرام میں جانا اس کا مطلب یہ تھوڑا سا تضاد ہے کہ کہنا کہ جو معیشت ہے وہ درست سمت میں ہے اس کا مطلب یہ ہے بیسیکلی کہ آپ کی معیشت سٹرکچرلی ابھی بھی ایسی کنڈیشن میں ہے نازک حالت میں ہے اور آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت پڑی ہے اس کے پل پوتے پہ فائنانس مینسٹر صاحب نے جو اظہار کیا کہ اس کے پل پوتے پہ ہم انویسمنٹ اور پوری دنیا سے انویسمنٹ حاصل کریں گے میرا کہلہ وہ اسیسمنٹ بھی تھوڑی سی اوہرلی آپٹمسٹک ہے یہ بڑے محدود ضاویے سے تو درست ہے بات مگر یہ اچھی خبر نہیں ہے اقیاس سے کہ ہم دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں ساکیب صاحب اس بات کا اقرار ہم نے کر لیا تھا جب ہم آئی ایم ایف پرگرام میں گئے بلکہ جیسے جیسے دیر ہو رہی تھی جب یہ حکومت آئی ہر مہینے تقاضی تھا کہ فوری طور پہ آئی ایم ایف پرگرام میں جائیں کیونکہ پاکستان کی معیشہ زبو حال ہے یہ اس مریض کی طرح ہے جو آئی سی ایو کی طرف جا رہا ہے تو آئی ایم ایف میں جانا بینطہہ ضروری ہے ورنہ خدا نہ خواستہ بہت ہی اس کے ڈائر کانسیکونسز ہوں گے اور اس سمت میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو میرا اتمنان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف جو ہے اس کو ریکگنائز کر رہا ہے یہ آپ کی بات درست ہے اور یہ میں بالکل مانتا ہوں کہ اس حکومت نے جو جتنی پیشرفت کی ہے سٹرکٹرل ایشیوز کے حوالے سے خاص طور پہ جو کلیتی جو ایشیو ہے پاکستان کی معیشت کو جو اندر سے کوکلا کر رہا تھا پیچھے پندرہ بیس سالوں سے پچیس سالوں سے جو ہمارے پاور سیکٹر ہے اور سرکلیو ڈیٹ کا ایشیو ہے میرا خیال ہے اس میں آئی ایم ایف کا جو پاکستان کی مدد کرنا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا پاکستان کی جو سرکلیو ڈیٹ کی ریڈکشن کا پلان بنانا ہے پاکستان کا ان کے ساتھ مل کے اس کی اوپر کام کرنا میرا خیال ہے یہ واقعی خوش آئن پاتھ تو یہ بتائے گا کہ اب کیونکہ پرگرام بحال ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ جو ہمیں علاج کی ضرورت ہے یا جو ہمیں ان پورے معاملات میں جہاں جہاں سرجری کی ضرورت ہے وہ ہم کرتے جائیں گے اور ہم نے تجربہ یہی دیکھا ہے اپنی تاریخ میں بھی دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف پرگرام جیسی شروع ہوتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے تو معیشت کی بحالی کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور معاملات قابو میں آنے لگتے ہیں دوسرے ملکوں میں بھی جہاں جہاں ایم ایف جاتا ہے وہاں پہ ظاہر ہے کہ اس سختی کی وجہ سے حالات میں بہتری آتی ہے آپ کو آئندہ کے جب تک یہ پروگرام آگے چل رہا ہے تو پھر اگر میں کہوں گا کہ سمت کے حوالے سے کیا ہم ایک بہتری کی جانب گامزن ہوں گے جس میں ہم کہہ سکیں کہ اب ہماری معیشت میں استقام آ رہا ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے میرا خیال ہے صرف جو سوالی نشان ہے کیونکہ چیلنجز اتنے سنگین ہیں اور ہر طرف سے ایکسٹرنل اور انٹرنل ایکانومی کے حوالے سے یا جیو پالٹکس کے حوالے سے تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے اگر آپ حکومت کی کاوش دیکھیں عالی ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر یہ بھی ہمیں ریکنائز کرنا چاہیے کہ جو معیشت ہے وہ اس کو بڑا اس کی ویجلنس چاہیے بہت ایکسٹرا کیر چاہیے مزید کچھ سالوں کے لیے کیونکہ جو پیچھے سے ہمارا ڈیٹ پرٹن بھی آ رہے وہ جو خاص طرح پر جو ایکسٹرنل ڈیٹ ری پییمنٹس ہیں وہ بہت ایلیویٹیڈ ہے میڈیم ٹرم میں ساتھ بلین ڈالر سے کچھ سال پہلے اب یہ پندرہ بلین ڈالر سولہ بلین ڈالر کی سالانہ جو ادائے کیا ہیں یہ بھی پاکستان کو کافی ستائیں گی تو بیسیکلی ہم درست ڈیریکشن میں ہیں مگر بیر نوٹ آٹ اف در وڈز اور یہ فرمائیے گا کہ ان تمام جو ہمیں امراض لاحق ہیں اس میں یقیناً سنگین ترین مرض کہ اگر ہم اس مرض کو درست کر لیں تو پھر دوسرے مرض امراض کی فکر کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارا پاور سیکٹر کرائسز ہے جو کہ اس حکومت کو یقیناً ورثے میں ضرور ملا ہے لیکن اسی اصلاحہ کے لیے ڈھائی سال میں اتنا کچھ نہیں ہو سکا جتنا کہ شاید ہمیں اور آپ کو توقع تھی اور اگر صرف اس کو فوکس کر لیں تو شاید پھر باقی مسائل جو ہیں پھر ان کا حل کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا بلکل کامران صاحب یہ اس کا بلکل کلیدی کردار ہے اس کا سنٹرل ہے ٹول اور ایکانومی کی معیشت کی لانگ ٹرم سٹیبلیٹی کیونکہ اس نے پاکستان کی معیشت کی سٹیبلیٹی کو کمپلیٹلی انڈرمائن کیا ہوا ہے یہ ایک سو ساٹھ ارب سے یہ پچیس سو ارب سے تک پہنچ کیا 5% سے تجاوز کر گیا جی ڈی پی کا اور اس کے جو اثرات ہیں وہ جیسے آپ نے پہلے بھی کوئی پروگرام میں آپ نے نوٹ کیا کہ ہر کونے کے معیشت کے ہر کونے سے جو ہے وہاں تک اس کے اثرات جو ہے پہنچے ہوئے ہیں بانکنگ سسٹم ہو انویسمنٹ ہو انرجی سپلائی چین ہو تو یہ یہ اگر درست ہم کر لیں اور یہ بھی آپ کے بات درست ہے کہ یہ انفورچنٹلی ابھی تک اس فرنٹ کی اوپر میرا کیالہ گورنمنٹ کی جو کاوشیں ہیں وہ اتنی اتمنان بخش نہیں رہی ہے تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ جناب صاحب پشیرانی معروف سینئر ماہر معیشت کالنم نسپی ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے کمرچر بیگ اس کے بعد ذکر کریں گے ہم اپنے اخراجات کم نہیں کر پا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ حکومتی اخراجات میں کبھی نہیں ہو رہی ہے ایک عمل کی نشان نہیں ہوئی ہے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کو پینشنز مل رہی ہوتی ہیں پرکس مل رہی ہوتے ہیں پھر ان کو نئی ملازمتیں آفر کی جاتی ہیں سرکاری ملازمتیں پھر اس کے بھی عالی شان ان کو تنقائے ملتی ہیں سرکاری ملازمین سے کہیں زیادہ تنقائے ملتی ہیں اس کے بھی مرات ملتی ہیں پرانی پینشنز بھی چلتی رہتی ہیں یہ زیاہ ہے اور یہ ہمیں اس سے ہر صورت میں گریز کرنا چاہیے اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے چھوٹے سے وفر کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان میں آلہ سطح کے سرکاری ملازمتوں سے ریٹائر ہونے والے چند درجل لوگوں کی چاروں انگلیاں گھی اور سرکڑائی میں رہتے ہیں تو غلط نہ ہوگا سرکاری ملازمین کی ریٹائر اشرافیہ جن میں جیرنلز جاجز اور سابق پیروکریٹ شامل ہوتے ہیں دوبارہ بھرتی ہو کر بھاری تنقاہیں وصول کرتے ہیں جن کا بوجھ ایماندار ٹیکس پیئرز پر پڑتا ہے ساتھ ہی سرکاری خزانے سے انہیں پینشن الگ ملتی رہتی ہے بعضوں کے پرکس بھی چل رہے ہوتے ہیں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ملت کو درپیش شدید مالی مشکلات کے باوجود اس دریہ دلی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے وفاق اور سوہوں میں ایسے کئی اہم عوضے ہیں جن پر ریٹائر ہو جانے والے ملازمین کو دوبارہ بھرتی کر کے ٹیکس ادا کرنے والوں کی جیبوں سے ادائی گیاں کی جا رہی ہیں حکومت پینشنرز کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتی لیکن ایسے ریٹائر ملازمین میں نہ صرف اپنے حاضر سرویس ساتھیوں سے زیادہ یہ لوگ تنقہ لے رہے ہوتے ہیں بلکہ پینشن کے مزے بھی لیتے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق وفاق میں ایک اہم عوضے پر موجود ہے سپریم کورٹ کے ایک ریٹائر جج کو تیرہ لاکھ روپے تنقابلتی ہے اس کے علاوہ پینشن کی مند میں نو لاکھ روپے الگ سے وہ اپنی جیب میں ڈال رہے ہوتے ہیں جس میں آٹھ لاکھ روپے پینشن جبکہ چھپن ہزار روپے خصوصی اضافی پینشن اس کے علاوہ میڈیکل الاؤنز برائے پینشنرز کی مند میں پیتالیس ہزار روپے اور ساتھی گیارہ ہزار روپے کا میڈیکل الاؤنز برائے دو ہزار پندرہ الگ سے شامل ہے حالانکہ دوارہ بھرتی ہونے کے بعد ان ریٹائر ججز کو اور سرکاری منازمین کو ان کے اہل خانہ کو تبی سہولتیں حاصل لیتی ہیں اس کے باوجود انہیں پینشنرز کی حصیت سے بھاری میڈیکل الاؤنز الہیدہ ملتا رہتا ہے یہی نہیں ریٹائر جس کو جو ان اہم عودوں پر ہوتے ہیں ڈرائیورز کی سہولت ہوتی ہے انہیں پیٹرول کی مند میں بھی مہانہ رکوم ملتی ہیں اور یقیناً دیگر مراد بھی حاصل ہوتی ہیں لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ بھرتی کے جانے پر انہیں مراد سے اور زیادہ مراد ملتی ہیں سرکاری رہائشگاہ حاصل ہے اگر کوئی سہولت حاصل نہ کرنا چاہے تو اسے ہاؤس رنڈ دیا جاتا ہے آگے بھی سن لیجئے انہیں یہ بھی حق حاصل ہوتا ہے کہ گھر کی تزین اور عرائش کے لیے سرکاری قزانے سے پیسے وصول کریں ریٹائر سیکرٹریز اور دوسرے جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کو پیشن تو ریٹائر ججو کے مقابلے میں کم ہوتی ہے لیکن زیادہ تر کیسز میں یہ ریٹائر جنرلز یا سیکرٹریز اہم عوضوں پر نظر رکھتے ہیں تاکہ دوبارہ بھرتی ہو کر باری طرقہیں وصول کر سکیں یہ قبریں بھی ہیں کہ حکومت میں اہم ترین سرکاری اداروں جن میں ریگلیٹری اتھارٹیز خود مقتار اور نیم خود مقتار ادارے وفاقی اور صوبائی پابلک سرمیس کمیشنز پلیننگ کمیشنز نیپ سی پیک اتھارٹی ایسے کمرشن اداروں میں اور جس میں دفاعی شوجات وغیرہ بھی آتے ہیں ان میں اکثر و بیشتر ریٹائر سرکالی بلازمین کو دوبارہ بھرتی کیا جاتا ہے حتیٰ کہ ایسے عوضوں کی تنخواہوں اور مرات میں اس قدر شاندار اضافہ ہوتا ہے جو حاضر سروس جب وہ تھے تو ان کو وہ حاصل نہیں تھا اور اس طرح سے یہ ایک اینیملی ہے یا ایک عجب سے صورتحال ہے حکومت کی خواہش یہ ہے کہ اس کے اقلاجات کب ہوں مگر یہ معاملات ایسے لگتے نہیں ہیں جناب عابد قیوم سولیری ایسیکٹیو ڈیریکٹر ہیں ایسٹی پی آئی کے بہت بہت شکریہ سولیری صاحب معاملہ ہم نے آپ کے سامنے بھی رکھا ہے بہرحال حکومت کہتی ہے کہ یہ لوگ انتہائی تجربہ کار ہوتے ہیں ان کے تجربے کی روشنی میں اور ان کو ملازمت فرام کی جاتی ہے اور یقیناً پھر اس ملازمت کے ساتھ ان کو وہ تمام مرات اور تمام وہ چیزیں ملتی ہیں جو حاضر سروس افسر ہوتا اس کو وہ حاصل نہیں ہوتی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ریٹائرمنٹ کی اس کی بنات ہوتی ہے وہ بھی چلتی رہتی ہے اور پھر ظاہر ہے کہ حکومتی اخراجات پہ یہ ایک بے پناہ بوجھ ہے آپ کے خیال میں اس کو فکس ہونا چاہیے اس معاملے کو جی اس کو بالکل فکس ہونا چاہیے چونکہ اس کے دو تین آپ کو امپیکٹ نظر آ رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں بھی کئی درجن کے قریب جو کارپوریشنز ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک ڈیریکٹ کنفرکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہوتا ہے اور کنفرکٹ آف انٹرسٹ اس صورت میں آتا ہے کہ کیا مجھے وہ کمپیٹیٹیو ہائرنگ کر کے وہاں پہ کسی کو لے کے آنا ہے یا آلریڈی کوئی ریٹائرڈ ہونے والے صاحب یا صاحبہ جو ہیں ان کی نظر اس پوزیشن پہ آ وہ اس پوزیشن پہ آنا چاہ رہے ہیں مانا کہ اس پر سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی قابلیت پہ کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی لیکن اس صورت میں پھر اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ریٹائرمنٹ کی ایج جو ہے وہ بڑھا دیں آپ پاکستان کی لائف ایکسپیکٹنسی کیونکہ بڑھ چکی ہے تو ساٹھ سال کی عمر کی جگہ اس کو باسٹ کیا جا سکتا ہے تریسٹ کیا جا سکتا ہے پیسٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کو بڑھا دیں لیکن یہ جو آپ نے صورتحال کی طرف اشارہ کیا اس سے ہارٹ برننگ بھی ہو رہی ہے اس سے اداروں کی جو ادارہ جاتی اصلاحات ہیں اس کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے اور کئی جگہوں پر اس کی جو فنکشنیلٹی ہے وہ بھی ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہی ہے اور یہ اس میں ایک ہے سلیلی صاحب یہ بات تو ہم مانیں گے کہ ان ملازمتوں میں اکثریت وہ ہوتی ہے کہ جن کے تانے بانے ہوتے ہیں جن کی سرسوق ہوتا ہے ان سے شاید دوسرے اہل لوگ ڈٹائیڈ ہو لیکن کیونکہ ان کے کنیکشنز نہیں ہوتے پھر وہ ان مراد کے اور ان کشی پوزیشنز کے اہل نہیں قرار پاتے اس میں میریٹ کا تو شدید فقدان ہے کیونکہ قریب ترین لوگوں کے جو آلہ ترین لوگوں کے قریب ترین لوگ ہوتے یہ پوزیشن ملتی ہی انہی کوئی ہیں جی میں آپ سے متفق ہوں اور یہی وجہ ہے کہ جب تک اس کے لیے کوئی پوزیشن کے لیے سوٹیبل پرسن ریٹائر نہیں ہو رہا ہوتا وہ پوزیشنز کھالی رکھی جاتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کئی درجہ ندارے ہیں سرکاری کارپریشنز ہیں جہاں پہ کبھی تک کسی سربراہ کا تقرر وہ نہیں ہو سکا اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انہیں دن گینے ہوتے ہیں کہ ان کو اگلے سال کے فلا مینے میں ریٹائر ہو رہا ہوں اس کے بعد پھر اسی پرسنیلیٹی کے مطابق جو ہے ایڈویٹیزمنٹ وہ ٹیلر ہو کے اور اکارڈنٹو رولز ان کا تقرر ہو جاتا ہے یہ جو ہے پی اینڈ پینشن کمیشن میں بھی یہ معاملہ رکھا جا سکتا ہے اور جو عشرت حسین صاحب کی کمیٹی ہے ریفارمز کی غالبا ان کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیسے فکس کیا جائے لیکن اگین وہاں پہ ایک کنفلیکٹ آف انٹرنسٹ آئے گا کہ جن لوگوں نے عمل درامت کرانا ہے وہی شاید وہ لوگوں کے جن کے سامنے کمیٹی کی سفارشات جو ہیں امپلیمنٹیشن کے لیے رکھی جائیں گی اور وہ کیوں چاہیں گے کہ اس پر عمل درامت ہو اور دوسری جانب ہم پینشن کے بوش تلے ہمارا خزانہ جو ہے وہ دھیر ہوتا چلا جا رہا ہے اس کا بوش جو ہے وہ اب ایک خرب سے زیادہ ہو چکا ہے اور ایک عجیب کیفیت ہے اور پھر یہ ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے حکومت تقریبا ہاتھ لے ہاتھ سالوں میں یہ آپ کے انرجی سرکلو ڈیٹ سے بڑا بوجھ بن جائے گا بلکہ آپ کا جو ٹاپ موسک بوجھ ہوگا کرنٹ اکاؤنٹ ایکسپینڈیچر میں کرز اور ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفینس کے بعد وہ پینشنز کا بوجھ بن جائے گا یہ ابھی بھی آپ کی جو کرنٹ سیلریز ہیں کئی جوگوں پر ان کرنٹ سیلریز سے کہیں زیادہ پینشن جو ہے وہ اس وقت دی جا رہی ہے اور جب اس کی ریفارم کی بات آئے گی تو ظاہر ہے وہاں پہ ایک ریزیسٹنس آئے گی لیکن وہ ریزیسٹنس تو دپارٹمنٹل چھوٹے جو اہل کار ہیں اور چھوٹے آفیسریں گریڈ کے ان کی طرف سے جو گی لیکن یہاں پہ جو ایک اینوملی کریٹر ہو لی ہے اس کو پہلے ہمیں اڈریس کرنا چاہیے ہمارا جو پاور سیکٹر کرایسیس ہے چلے اس میں تو ہم کچھ دیکھ رہے ہیں چھوٹا موٹا رائٹ لیفت تھوڑا بہت کچھ تو ہو رہا ہے اس کا تو ذکر بھی نہیں ہو رہا ہے اس میں مثال کے طور پر جیسے آپ نے فرمایا کہ بھائی چلے کچھ سالوں کے لیے جو ریٹائر آدمی ہے اس کی عمر ہی بڑھا دیں کم از کم وہ بوجھ جو ہے وہ کچھ ہو اور آپ اس کو ایڈجس کرنے کی کوچش کریں یہ بھی پتہ ہے کہ پینشن کا رضاب اتنا آلودہ ہے کیونکہ بہت ساری پینشن جو پاکستان پوسٹ آفیس کے طرح ڈزبرس ہوتی ہے اس میں گوسٹ پینشنرز ہیں انگنت وہ پوری معاملات ہیں مگر کہیں پہ بھی کوئی حکومتی جنبش نظر نہیں آتی کہ اس پہاڑ کو کیسے ہم گرائیں گے یا اس کو کیسے حل کریں گے چونکہ اس میں پردہ نشینوں کے نام آ جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر ظاہر ہے کہ بہت سے نہ تو اس کو میڈیا اس طریقے سے اس پہ سینسٹائز کرتا ہے نہ وہ کسی حکومتی ڈسکیشن میں آتا ہے لیکن اب چونکہ اس پہ بات ہونا شروع ہوگی تو ایم شور کہ اس کا نوٹس جو ہے وہ پرائم منسٹر اور ڈاکٹر ایشنر تحسین وہ لے رہے ہوں گے اور وہ اس کو انکارپوریٹ کریں گے اپنی سیول سرویسز ریفارم کا جو انیشیئیٹیب اور جو پیکیج آپ لوگوں نے ایس ڈی پی آئی نے اس مسئلے کو کبھی دیکھا ہے آپ نے اپنے تجربے میں دیکھا ہے کہ یہ جو بھیانک مسئلہ ہے اس کے کیا بنیادی نکات ہیں کہ اس کو ایڈریس کیا جا سکے پینشنرز پینشن کا جو ہمارا بوجہ ہے جی جو پینشن کا بوجہ ہے دیکھیں اس پر دو سلوشن سامنے آ رہے ہیں اور وہ کانٹریبیوٹری پینشن کی طرف اب بات چل رہی ہے کہ کسی ایک خاص کٹ آف لائن پہ جو اگزسٹنگ پینشن اولڈرز ہیں ان کی پینشنز کے ادائیگی تو ظاہر ہے سٹیٹ کی رسپونسیبیلیٹی ہے لیکن اب جو نیو انڈکٹیز ہیں ان کے لیے ایک کانٹریبیوٹری پینشن کا سسٹم بنا دیا جائے اور اس کو کہیں پہ انویسٹ کر دیا جائے اس وقت ہوتا یہ تھا کہ ایک وین وین سیچویشن کرنے کے لیے حکومت اس کو اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے اسی بجٹ پہ پارک کر رہی ہوتی تھی جو پینشن کے پیسے ہیں کہیں پہ لادہ فنڈ میں اس کو ایسچ انویسٹ نہیں کیا جاتا انڈومنٹ نہیں اس کی بنائی جاتی اور وہ کرنٹ اکاؤنٹ ایکسپینسز کا حصہ بن کے ہی اس سے نکل رہا ہوتا ہے لیکن اس کا ایک سسٹینیبل سلوشن یہی ہے کہ اس کا ایک انڈومنٹ فنڈ علیہ در سے بنا دیا جائے وہ کانٹریبیوٹری پینشن ہو اور پینشن کے پیسے جو ہیں وہ پتہ ہو جو سرکاری ملازم ہے ان کو بھی کہ وہ ایک جگہ پہ انویسٹیڈ ہے بلکل ہر جگہ یہی ہوتا ہے اور ہمارے ہاں تو پھر وہ سلسل جو ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے کہ اگر آپ پینشنر جو ہیں ان کی وفات کے بعد پھر ان کی بیوہ کے لیے پھر بیوہ کی وفات کے بعد اگر کوئی بیٹی جو ہیں غیر شادی شدہ ان کے لیے تو یہ ہیمنیٹیرین بیسیس پہ یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن اس کو ہمیں سسٹینیبل رکھنے کے لیے یہ کانٹریبیوٹری پینشن موڈل پہ آنا ہوگا ورنہ all of a sudden جیسے اس وقت ہم آئے میں پروگرام میں جو ہی یہ کہیں پہ پک ہوگا تو پتہ چلے گا اگدم سے یہ سلسلہ بند ہو جائے گا اور پھر وہ transition جو ہے وہ بڑی تکلیف دے ہوگی تو اس وقت ایک transition جو ہے اس کو smooth منانے کے لیے ضرورت سمر کی ہے کہ pension and pay commission کی سفارشاد کو consider کیا جائے اور جو کانٹریبیوٹری پینشن ہے اس سسٹم پہ آیا جائے بہت شکریہ عبد قیوب سلہری صاحب ہمارے ساتھ موضوع تھے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اس کتاب ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر